ایک لہن ہے کہ بھگوان سر دیکھ کے سرداری دیتا ہے اور آپ کو وہ بکشا ہے بھگوان نے آپ کے اندر کچھ اس کو دکھا آج بہت ساری ذمہ داریاں اپنے باہ رہی ہیں تو کتنا واقف رکھتی ہے کہ بھگوان سر دیکھ کے سرداری دیکھتا ہے ہر ایک اپنا اپنا جیون ہے ہر ایک اپنے اپنے کرم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کبھی لگ سکتا ہے آج جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے دکھ بہت بڑے ہیں میری فلم روک دی گئی ہے مجھے ایک طرح سے مطلب ایک طرح سے گیک کیا جا رہا ہے میری آواز یہ ایک انسان کو اس طرح سے پبلک ہیومیلییشن اور اس پہ سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کچھ گلت دکھایا ہے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں دکھایا ہے یہ نہیں کہہ رہے گلت دکھایا ہے اگر آپ کچھ گلت ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی وہ بتاتے نہیں کہ یہ یہ اس نے ایسے مس انٹرپرٹ کیا یا اس نے ایسے کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں دکھایا ہے وہ مر گئی تو مر گئی تو آپ کو کیا پڑی ہے تو یہ جو باتیں ہیں اس طرح کی باتیں ہیں تو سوچ کے حیرانی ہوتی ہے کہ آج کل کے دور پہ سوشل میڈیا کے دور پہ اس طرح سے جو ہے باتیں ہو رہی ہیں تو خیر مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے میرے دکھ سے زیادہ کوئی دکھ پر ایسا نہیں ہے لوگ ہر ایک انسان کے اپنے سٹرگل ہوتے ہیں کوئی سٹرگل چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے اور سب کے بھاگیاں میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے اور باقی بھگوان پہ میں تو بہت بشواس کرتی جیسے آپ نے کہا بھگوان جو بھی responsibilities دے گا پھر ہم کو بھی اس لائق بنائے گا کہ ہم بھی وہ کریں آپ کو لگتا ہے کہ جین ایکس جو ہے جو ہماری جنریشن ہے یا ابھی ہم جن کو دیکھ رہے ہیں ان سے بہت ساری چیزیں جو اتحاسے ونچت ہیں لیکن جب ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم کئی بار ہاتھ پیچھے کھیچ لیتے ہیں لیکن وہ سچائی کے ساتھ جب ہم آگے آتے ہیں تو وہ ڈر کس بات کا ہے جو لوگوں میں پیدا ہوتا ہے دیکھیں ڈر یہی دیکھیں اب آج جو میرا حشر ہو رہا ہے وہ دیکھ کے لوگ ڈر تو جائیں گے فلموں والے بھی ڈر جائیں گے اور آج تک کبھی کوئی فلم نہیں بنی یا بنی بھی ہے بہت چھوٹے کردار نبھائیں یہ کر کے اور آج جو کانگریس نے اور باقی پارٹیوں نے سب نے گھٹ بازی کر کے اس کو ایک مدہ بنا دیا ہے اور ریلیجن سے بھی جوڑ رہے ہیں فارمرز سے بھی جوڑ رہے ہیں جس سے جوڑ سکتا ہے اس سے جوڑ رہے ہیں مجھے سائک کو بھی بول رہے ہیں پاگل بھی بول رہے ہیں ابھی ان کے داماد نے کہا کہ اس کو تو پارلیمنٹ سے ہی نکال دو کچھ بھی بول رہے ہیں تو جس طرح کا یہ جو محول ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے لوگ دریں گے نہیں کیا کوئی اپنا سب کچھ دعاو پہ لگا کر ایک فیمیل فلم میکر اس طرح کی کوئی فلم جو کی ایک پھولوں پتوں کے پیچھے ناچنا یا آئیٹم نمبر یا وہی جو ایک بولی ووڈ کی سٹوپیڈٹیز ہوتی ہیں وہی کرنا کبھی کوئی سوچے گا I don't think لوگ دریں گے اور اور بھی زیادہ اب تو ڈراؤنا ہوتا جا رہا ہے دیش کا مہت اچھا کنگنا کیونکہ ایک سچائی کے ساتھ ہم فلم بناتے ہیں محنت بہت ہوتی ہے لوگوں کی ایک محنت آپ کی ہے کیونکہ ایک سچائی دکھا رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی کئی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیوں لیکن آپ نے ایک بات ثابت کر دی ہے جو اندرا گاندی ہے صرف ان کا حق گاندی پریوار سے نہیں ہے ہمارے پر بھی حق ہے اور ہم اس طرح کی کہانی دکھا سکتے ہیں تو کیا اگر انویٹیشن جائے کے سکری نکھا کیونکہ بنا دیکھے فلم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کو فلم دیکھنے سے پہلے کیوں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں پتہ نہیں بھگوان ان کو صدبدی دے اور میں چاہوں گی اور آپ کے شو کے مادھیم سے بھی میں ان کو کہنا چاہوں گی کہ آئیں فلم دیکھیں اگر آپ کو کچھ اوبجیکشنیبل لگتا ہے تو فلم کے بارے میں بتائیے کیا اوبجیکشنیبل ہے لیکن بتائی کیا وہ تو ان لوگوں سے بات کرتے جن کو کسی طرح کی کوئی سینسیبلیٹی ہو اب جیسے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ سیکھوں کو دکھائیے مت تو میں نے جیسے کیا ان پر بجلی کر کے کیا تو آپ کو لگتا ہے اس لیول پر کوئی بات ہو سکتی ہے اور میں نے میں نے کہا کیا میں تو اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جو ہوا وہ ہو گیا بلکل تو یہ باتیں نا انہی سے ہو سکتی جو تھوڑی تو سینسیبل بات میں تھوڑا تو دماغ ہو لیکن ایک گلزا صاحب کی بھی آئی تھی آندھی اس سے ہمیں بھی اس پر بین لگا دیا گیا تھا کیوں سچائی سے پیچھا چھٹاتے ہیں لوگ سچائی پیچھے پیچھے ہے کیوں سچائی آگے نہیں آتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ مرچی تو تب ہی لگتی ہے جب سچائی دکھا ہے بلکل تو مرچی ان کو لگتی ہے اور آندھی بھی ایک بہت بہترین فلم تھی یہ بھی بہترین فلم ہے اور فلم کو ایک فلم کے نظریے سے دیکھنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا اتحاس ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے اس ٹائم پہ بھی پولیٹکس ہوئی تھی اور پولیٹکس کے کر کے ہی جو ہے یہ سب کارنامے ہوئے ہیں اور وہ پولیٹکس کس نے کی تھی اس میں آج ان کو شرمن لگی کیوں ہے دکھانے میں کس نے کی تھی وہ پولیٹکس تو ہمارا تو یہی کہنا کہ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے بھائی اس دن ہمیں جو مل رہا ہے رحمہ آپ کو پورے ثبوت دے رہے ہیں کہاں کیا مل رہا ہے کہاں سے ہماری کیا ریفرنس ہے پر پھر بھی جو ہے اب کیا بول سکتے ہیں